اسلام علیکم ناظرین یورپ اور یوکے کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عطیق احمد سپین حکومت کا بڑا فیصلہ جیسا کہ ابھی یورپی ممالک اور پاکستان میں علمی وبا کی شرع اور یہاں پہ یہ صورتحال بہتر ہونے کی صورت میں ویزوں سے متعلق بڑی سولت دوبارہ سے بحال کر دی گئی ہے اور اب پاکستان میں بھی سفارت خانے نے ویزا کے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں خبر کی تفصیلات کے مطابق جب سے کرونا کی وبا کچھ ممالک میں بہتر ہوئی ہے تو اب سپین نے پاکستانیوں سمیت دوسرے ممالک کے لیے ویزا سروس کچھ شرائط کے ساتھ بحال کر دی ہے اور ساتھ ہی سپین نے پاکستانیوں کے لیے اپنے ٹیورسٹ ویزوں کو دوبارہ سے بحال کر دیا ہے اور مزید اس کے علاوہ سپینش ویزے کے لیے آپ کو یورپین میڈیسن ایجنسی سے منظور شدہ ویکسین لگوانی پڑے گی اور جس کا سرٹیفیکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور جو ویکسین آپ کو سپین آمد پر لگوانی پڑے گی ان میں آسٹرازینکا جانسن ان جانسن فائزر اور مرڈیرنا شامل ہیں اور اب ان ممالک میں آنے والے شہریوں کو یورپین منظور شدہ ویکسین اگر تو لگی ہوئی تو پھر ہی وہ اسی صورت میں کرنٹینہ کی شرط سے بچ سکیں گے تو ناظرین یہ تھی اب تک کی ایک اہم خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کے اکارڈنگلی ہیلپ کر دوں گا اور اسی کے ساتھ کسی اور نیوز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ